سر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمیشنگ ریپیر فارم سے آج میں آپ کو پوائنٹس ایمپورٹ کے مطلق تین قسم کے طریقے بتاؤں گا کہ آپ ان تین طریقوں کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے میں تین قسم کے پوائنٹس میں میں نے آپ کو ادھر ڈرا کر کے تین قسم کے میتھڈ بتانے ہیں سب سے پہلا میتھڈ آپ کے سامنے پوائنٹس کا ہوئے گا کہ آپ آپ کے پاس ٹیکس فائل جو ہے آپ کے پاس کوارنیٹڈ سی ایس وی فائل جو ہوئی گی آپ کے پاس آپ نے اس کے ذریعے آٹوکیٹ کے اندر بغیر کسی پروگرام کے سی ایس ایس ای آر فائل بنا کے آپ نے کیسے امپورٹس کرنے ہیں پوائنٹس دوسرے نمبر کے اوپر ایکسل والا طریقہ ہوئے گا کہ آپ نے اس کو ایکسل کے اندر کنوائٹ کرنے کے بعد اس کو کیسے پیسٹ کرنا ہے آٹوکیٹ کے اندر جدر آپ کے یہ سارے کے سارے پوائنٹس ادھر ڈراؤں ہوں یہ سارے کے سارے پوائنٹس جتر لگے ہیں آپ کو اور تیسے نمبر کے اندر یہ میرا ویزویل بیسک کا پروگرام جو کہ میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں اور اس کے پوری ڈیٹیل اس کے متعلق ہوئے گا کہ آپ نے اس پروگرام کو کیسے رن کرنا ہے اس کیسے ڈسکرپشن کر کے اور بہت ہی سانی کے ساتھ ان کے پوائنٹ نمبر ایلیویشن اور ڈسکرپشن وغیرہ ڈراغ کر دینے ہیں تو یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ نے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہ آپ اس قسم کا ویڈیو ہیں آئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیسے ہم نے بنانے ہیں ان چیزوں کو تو سب سے پہلے میں آپ کو میرے پاس یہ دیکھیں ایکسٹنگ گراؤنڈ پوائنٹس کی پی این زیڈ فائل پڑھی ہوئی ہے اس فائل کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایس سی آر فائل بنانے کے بعد آٹوکیٹ کے اندر اس کو کیسے ایمپورٹ کریں گے میں اوپن کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی ٹوٹسٹیشن کی فائل ہے ایمپورٹس والی جس کے اندر آپ کا پوائنٹس نمبر ایسٹنگ نارتنگ اور ایلیویشن اور ایسٹنگ نارتنگ اور ایلیویشن کا ڈیٹا چاہیے ہوگا آٹوکیٹ آپ کو ڈسکرپشن اور پوائنٹس کی فائل پوائنٹ نمبر آپ کو بہت نہیں دے گا اس کے لیے آپ کو میں تھرڈ طریقہ کارل کے اندر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو پوری دیکھنی ہے اور اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس کی فائل میں لنکس کی میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر راہ دوں گا آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ادھر سے اس کو 컨ٹرول A کر کے ادھر سے اس کو کپی کر لینے ان پوائنٹس کو کر لیں اور ادھر سے ایکسل کو آپ اوپن کر لیں ایکسل کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو ادھر پیسٹ کر دینا آپ پیسٹ کریں گے دیکھنے یہ آپ کے سامنے ایک ہی لائن کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو آپ نے ان کا لوپس کے اندھر سب سے پہلے کرنا ہے کالومز کا اندر کنورٹ کرنے کے لیے یہ اوپر ڈیٹا کی اپشن آ رہی ہے آپ دس سے سلیکٹ کر لیں اور ٹیکسٹ کو کالوم والے اپشن کو دسے اور اب یہ دیکھیں گے اوپر ڈیلی میٹڈ ادھر سلیکٹ ہوا ہوا ہے آپ نے دس سے نیکسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کو سامنے مختلف اپشن آ رہے ہیں ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ آپ کے فائل اگر سپیس کے اندر ہے تو آپ نے دس سے سپیس کو دس سے کلیر کلک کرنا ہے اور اگر آپ کی یہ فائل کاما ڈیلی میٹڈ کاما کے ساتھ ہے تو آپ نے دس سے اس کا کاما کرنا ہے تو یہ بھی میرے پاس سپیس والی فائل ہے تو یہ آپ دیکھیں گے سپیس کے ساتھ اس کے کالومز آ جائیں گے اور اگر کاما والی فائل ہوئے گی تو آپ نے دس سے اس کے کاما والے اپشن کو سلیکٹ کر دینا ہے تو یہ نیچے آپ کے کالومز میں ادھر کالومز بن گئے ہیں کالوم بننے کے بعد آپ نے دس سے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اور فنش کر دینا ہے اب آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پوائنٹ سارے کالامز کے اندر آگئے ہیں مختلف یہ الاد الاد ہو گئے ابھی آپ نے اس کے ڈسکرپشن لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ اسٹنگ آگئی اور ایلیویشن ڈسکرپشن تو یہ آپ نے اس طرح یہ مینو پر اس کے ڈسکرپشن اوپر لکھ دی ہیں اس کی ہیڈنگز بنا دی ہیں ساری تو یہ ابھی آپ نے اس کو سب سے پہلے کاما ڈیلی میٹڈ کے ساتھ سے آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے تینوں کو جائنٹ کرنا ہے اسٹنگ نارتنگ اور الیویشن جب آپ آٹوکیٹ کے اندر پیسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آٹوکیٹ کے اندر اسٹنگ کی ویلیو ایکس ویلیو آپ دیں گے اس کے بعد نارتنگ اور اس کے بعد الیویشن تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ادھر is equal to کر دیں is equal to کرنے کے بعد آپ ناردنگ کی value کو select کریں اور shift end کو پریس کر دیں اس کے بعد ڈبل کاما سنگل کاما پھر ڈبل کاما end کر دیں اور اس کے بعد ناردنگ کی value کو select کر دیں اسی طریقے سے end لگائیں اور ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اور end لگانے کے بعد آپ نے elevation والی value کو کالم کو آپ نے raw کو select کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس قسم کو format آپ کا سامنے بن جائے گا ادھر سے آپ نے اس کو enter کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ ادھر سے اوپر اس کو cell کو بڑا کر دیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے تینوں points ادھر سے جائٹ ہو گئے ہیں سارے کٹھے اور آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے corner سے پکڑنا ہے اور end تک اس کو move کر دینا ہے اس کو لے جانا ہے اس کو یہ ادھر end تک آپ اس کو بنا دیں ادھر تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اسی format کے اندر آ گیا ہے پوری کو پوری فیل تو آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد یہ text file ہمارے پاس تھی ادھر سے آپ نے ادھر سے new میں آ جانا ہے new file آپ نے open کر دینا ہے اور ادھر آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر paste کر دینا ہے آپ اس کو ادھر paste کریں گے تو یہ آپ کے پاس پورے کے پورے points آپ کے comma delimited کے اندر آ جائیں گے آپ اس کو اگر ادھر سے replace بھی کرنا چاہتے ہیں comma کو دوبارہ تو آپ ادھر سے اس comma کو select کر دیں اور edit کے اندر آ جائیں اور ادھر سے replace واقشن کو آپ click کر دیں وہ ادھر اوپر آپ کا comma لگا ہوگا آپ نیچے بھی ادھر دوبارہ comma دے کے اور replace all کر دیں تو یہ جدھر بھی آپ کا جو comma وغیرہ miss ہوگا ادھر سے وہ آپ کا comma لگ جائے گا اسی طریقے سے سب سے پہلے اوپر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے enter کرنا ہے اور اوپر سب سے پہلے آپ نے heading دینی ہے multiple point کی multiple point آپ نے ادھر لکھ دینا ہے آپ یہ لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے file میں کے اندر آنا ہے اور ادھر سے اس کو save as کرنا ہے save as کر دیں جو location جیدھر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر رکھ اس کو select کرنا کے بعد آپ نیچے آ جائیں اور ادھر سے all files کو آپ select کر دیں اور اوپر اس کا نام جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں data xyz میں ادھر رہ جاتا ہوں نام اس کا xyz رکھنے کے بعد آپ نے dot لگانا ہے اور dot لگانے کے بعد scr آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کو scr file کے اندر convert کر دینا ہے dot لگانے کے بعد scr لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو save کر دینا ہے save کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ پاس اسی folder کے اندر scr file create ہوگی آپ اس کو double click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورے کے پوری note paid ادھر سے open ہو جائے تو آپ نے ادھر سے autocad کو open اس کے اندر آپ نے آنے کے بعد start new drawings کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو run کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ tools کے اندر چلے جائیں گے tools کے اندر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر subscribe कی command آ رہی ہوگی آپ نے اس کو click کرنا ہے اور ادھر says data کو data xyz جدھر بھی آپ کا پاس پڑھا ہوگا آپ نے browse کر کے چلے جانا ہے اور ادھر اس کو آپ نے double click کر دینا ہے double click کریں گے تو یہ آپ کے point is import ہو گئے یہ دیکھیں گے آپ نے اسے escape کرنا ہے اور zoom enter اور zoom extend کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے ادھر point سارے کے سارے draw ہو چکے ہیں آپ نے اسی طریقے سے دوسری command اس کی آپ نے command bar کے اندر آ جانا ہے اور scr آپ نے در سے type کرنا ہے اور type کرنے کے بعد آپ نے scr option کو آپ نے در سے select کر دینا ہے select کرنے کے بعد data xyz جو آپ نے scr file بنائی تھی اس کو آپ نے double click کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ادھر points AutoCAD کے اندر draw ہو جائیں گے اس چیز کے لیے آپ کو direct یہ point import کرے گا آپ کو excel یا کسی ellipse command کے ضرورت نہیں پڑتی اسی طریقے سے یا آپ نے excel کے اندر اس points بنائے تھے سارے تو اس points کو بھی آپ ادھر سے copy کر لیں سارے end تک دوسرا format اس کا دوسرا طریقہ کا same to save up end تک select کرنے کے بعد آپ copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کے اندر آ جائیں یہ point جو میں نے پہلے کی تھی اس کو میں ادھر سے raise کرتا ہوں ادھر سے آپ color choose کر لیں جو ان سے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے format کے اندر آ جائیں اور format کے اندر آنے کے بعد ادھر سے آپ نے point style کو آپ click کر دے اور ادھر سے کوئی بھی point جو ان سے آپ لگانا چاہتے ہیں جس type کے بھی وہ point آپ ادھر سے choose کر لیں کرنے کے بعد okay کر لیں اس کے بعد drop میں آ جائیں ڈراؤر column کے اندر آئیں گے اور ادھر سے points کو آپ select کریں اور multiple points کو آپ نے ادھر سے select کر دینا اس کا option یہ نیچے آپ کا پاس points specify یا points سا رہا ہے آپ نے ادھر سے کرنے کے بعد right click کر کے اس کو paste کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے points excel کے ساتھ بھی draw ہو رہے ہیں اور point کا style وغیرہ بھی آپ نے ادھر اس کو آپ change کر سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اس کے بعد third option میرے پاس کہ اگر آپ اس کے پورے کا پورا description drag کرنا چاہتے ہیں point number narthing is ting elevation اور اس کے description وغیرہ بھی ساتھ drag کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الادہ سے پرواب ہوتا ہے جو کہ میں نے بنایا ہوا اور اس کی ویڈیو بھی already upload ہے وہ اس کو ادھر سے میں cut کر کے اور اسی file کے اندر جدھر ہم نے scr file اور یہ پڑھا ہوا تھا data ادھر میں paste کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس کا visual basic رواب بنایا ہے اس کی detail ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ ادھر سے اس کو double click کرنے کے بعد password اس کے اندر لگا ہوا ہے small میں آپ نے لکھ کے ادھر سے enter کر دینا ہے اس کی file میں description کے اندر دوبارہ راہ دوں گا تو یہ میرے پاس ایک پرواب میں نے بنایا تھا اس کی پوری detail ویڈیو میں نے آپ کو اس کی بتائی تھی آپ اس کو میرے چینل کے browse کے اندر جا کے اس کو چینل کو چیک کر سکتے ہیں explore کے اندر اس کے اندر پہلا نمبر کے اندر input data تھا second number کے اندر data range جس کی پوری details میں نے بنائی تھی اور تیسر نمبر کے اندر اس کا csv data وغیرہ میں نے رکھا ہوا تھا تو اس کے اندر ابھی میں آپ کو draw کر کے بتاتا ہوں points تو آپ نے سب سے پہلا جو input کرنا ہے اس میں points number is ching nothing elevation اور description کو آپ نے انٹر کرنا ہے یہ پڑھا رہا data انٹر ہوا ہوا میں اس کو دسے erase کر دیتا ہوں delete کر دیتا ہوں اس columns کے اندر آپ نے data import کرنا ہے یہ ہم نے جو پہلا data ہم نے بنایا تھا اس کے اندر point number is ching nothing elevation اور description تو آپ نے یہ اس کے سائے سائے لیدر سے copy کر لینا ہے with description اور end تک آ جانا ہے اس کو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے تو آپ اس کو end تک copy کر لیں جتنے بھی آپ کو پاس point ہیں ادھر میرا پاس 2400 almost point ہیں آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد یہ جو program میں نے بنائے ہوئے اس کے اندر points number کے اندر آ کے آپ نے سب سے پہلے آنے کے بعد آپ نے values کو آپ نے اسے click کر کے اور اس کو ادھر paste کر دینا ہے آپ paste کریں گے تو یہ دیکھیں گے data سارا کا سارا اس cell کے اندر add ہو گیا اور یہ پورا end تک جتنا بھی data تھا یہ سارا کا سارا ادھر 2404 ہمارے پاس point تھے تو یہ سارے آگے ہیں ادھر سے تو ابھی آپ نے just ادھر سے کیا کرنا ہے اس میں آپ کے آپ کو ادھر سے تین option ملیں گے plot points elevation description coordinates وغیرہ اس کے بعد 3D polyline اور اس کے بعد plot 3D line تو یہ تین قسم کے option اس کے اندر میں نے بنائے ہوئے ہیں تو یہ آپ اس میں سے جو ان سے بھی option آپ نے select کرنا ہے آپ ادھر سے کریں plot points اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ select کریں گے click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے data range کے اندر آ کے یہ آپ کی جتنے بھی point بنے ہوئے تھے سارے ادھر سے select ہو جائیں گے ابھی آپ نے just AutoCAD کے اندر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے new file کے اندر آنے کے بعد open کر دینی ہے اور open کرنے کے بعد command bar کے اندر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو paste کر دینا ہے آپ paste کریں گے تو یہ دیکھیں گے اس کے points بھی بنتے جائیں گے اس کے اندر اس کی layers بھی بنیں گی اور اس کے اندر آپ کو points number اس کے elevation's آتا کہ ہر چیزہ آپ کو اس کے اندر ملے گی یہ پروگرام کیونکہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو اس لیے یہ اگر ڈیٹا زیادہ ہے تو یہ آپ کے پاس تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگائے گا تو یہ آپ اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سپلاٹنگ ہوتے جا رہے ہیں سارے پوائنٹس آٹومیٹکلی اب یہ نمبر لگے ہیں اس کے بعد اس کے دسکرپشنز وغیرہ اور سارا کوئی لگے گا اوپر یہ لیبل میں نے لگایا ہوا ہے سبسکرائب چینل اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ اپنے پورا فارمیٹ کے ساتھ سے یہ آپ کے پوائنٹ ڈرا کرے گا سب سے پہلے یہ آپ کو پوائنٹ ڈرا کر کے دے گا اس کو پوائنٹ لنبر اس کے بعد اس کی اسٹنگ نارتنگ اور اس کے ڈسکرپشنز اور یہ پروگام تھوڑا سا لمبا ٹائم لے گا آپ کا پانچ سے دس منٹ کے درمیان میں اگر آپ کا سسٹم فاسٹ ہے تو جلدی کر دے گا اور آہ سلو ہے تو یہ اس میں تھوڑا سا سمیں ٹائم لگے گا لیکن یہ اس کی ورکنگ بہت ہی آسان ہے تو یہ اس طریقے سے میں نے آپ کو پین قسم کے فارمیٹس بتایا ہیں آٹو کیٹ کے اندر پوائنٹس امپورٹ کرنے کے یہ دو طریقے پہلے سمپل ہیں آٹو کیٹ کا اندر جس کے اندر آپ پوائنٹ نارتنگ اسٹنگ ایلیویشن کی مدد سے پوائنٹس اپنے ڈراغ کر سکتے ہیں اور تیسرے پوائنٹ کے ذریعے تیسری فائل کے ذریعے آپ اس کے اندر پورے کے پورے ڈسکرپشن اس کے ایلیویشن اسے کوائنٹس ہو رہا سارا کچھ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ورکنگ کرتے ہو جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے ان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی فائل میری ڈراؤ ہو گیا ہے تو ابھی میں ادھر آتا ہوں تو یہ میں پاس اوپر پوائنٹس نمبر یہ پوائنٹس ہیں پوائنٹ نمبر ہیں اس کا یہ ایلیویشن ہے نیچے اس کا ڈسکرپشن اور اسٹنگ نارتنگ اس کی ساری آئیوی ہے اس کے ٹیکس ہو غیرہ کو اس کا سٹیل کو آپ ادھر سے چینڈ کر سکتے ہیں یہ بڑا پوائنٹ ہے اسی طریقے سے آپ ادھر آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ پوری پوری اس کی لیئرز بن جائیں گی اس میں کوائنٹس کی لیئر ہے پوائنٹس ہیں اس اور اس کے پوائنٹ ڈسکرپشنز وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پوائنٹس وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ اوپر آپ کا پوائنٹ نمبر نیچے پوائنٹ اور اس کا ایلیویشن وغیرہ پوائنٹس کا آ رہا ہے ادھر سے لیٹس کی مدد سے آپ جو بھی ادھر سے آن آف کریں گے تو یہ آپ کا آن اور آف ہو جائے گا سارا اسی طریقے سے آپ پورگرام کے اندر دوبارہ آ جائیں اس کے اندر آپ تھری ڈی پولی لین کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ادھر سے کلک کر دیں اور کلک کرنے کے بعد ے ڈائریکٹ آپ اس پوائنٹ کے اندر بھی اس کو پلوڈ کر سکتے ہیں اور الٰہزہ ویڈو کے اندر بھی آپ ادھر سے آئے جیسے اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی تھری ڈی پولی لین ادھر لگ جائے گی اسی سایب میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پوری کے پوری تھری ڈی پولی لین پوائنٹس نمبر کے حساب سے آپ کی لگ گئی ہے اور اسی طریقے سے ٹری ڈی لائن آپ لگانا چاہتے ہیں تو ٹری ڈی لائن بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے پاس الہدہ الہدہ ہوئے گی جس کو آپ الہدہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سپوز ہم ادھر نیو وینڈو کے اندر آنے کے بعد اس کو ادھر میں پیسٹ کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ادھر ابھی لائن ڈراؤ ہو جاتی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہے تھوڑا سا یہ پروگرام یہ آپ کی الہدہ الہدہ لائن ان پوائنٹس کے سامنے ڈراؤ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ دوبارہ پروگرام کے اندر آ جائیں اور یہ اوپر انپوٹ پوائنٹس ڈسکرپ پروپرٹیز ہیں اس کے اندر آپ ٹائٹل ٹیکس آپ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں رومانز ہیں ایریل ہے جو بھی آپ اس ٹیکس کا سائز یا اس کا اسٹیل دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے دیت سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر آپ کی ٹیکسٹ ہائٹ ہے ٹیکسٹ ہائٹ آپ جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں پوائنٹ فیفٹی یا وان فیفٹی وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں ویرد فیکٹر آپ نے ایک ہی رکھنا ہے ٹیسٹ اینگل اینگل اگر آپ نائنٹی ڈیگری کے اوپر یا فورٹی فیف ڈگری اوپر کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے نائنٹی یا فورٹی فائیف آپ جو بھی آپ لکھیں گے وہ اسی سامنے آپ کا ادھر سے چینج ہو جائے گا اسی طرح ڈیسی میل پیلسز ہیں کہ آپ پوائنٹس کے جو آپ کے پر ناردنی میسٹنگ ہے اس کی ڈیسی میل پیلسز کے دنے رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح تھری ڈی پولی لائن کلر یہ میں نے ادھر ون سیلیک کیا ہوا ہے کلر کے متعلق میں آپ کو پوری ڈیلیل کے ساتھ ویزول بیسک پروگرام جو میرے آٹو کے ایڈرز کے ہیں تو یہ آپ کو پاس ٹو کلر جا رہے ہیں یہ ون نے ٹو ہے ٹری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن تو اسی طریقے سے یہ آپ ادھر تو جائیں گے تو یہ آپ کو سامنے دیکھیں گے کہ ادھر آپ کے اس کے کلر آ جائیں گے جو جو انسا کلر آپ ادھر سے ان پوائنٹس کا دینا چاہتے ہیں وہ ادھر سے آپ دیکھ کے اور ان پوائنٹس کا کلر آپ ادھر سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس پوائنٹس کے اندر آنے کے بعد ان پوائنٹس کا کلر ٹری ڈی لائن اور پی لائن کا کلرز وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اسی طرح پوائنٹ اسٹائل نمبر تھری یہ ادھر دیا ہوا ہے اگر آپ اوپر آتے ہیں پوائنٹ نمبر تھری اسٹائل تو اوپر آپ فارمیٹ کے اندر آنے کے بعد پوائنٹ اسٹائل کے اندر چلے جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ون تو تھری فور تو یہ اس حساب میں مختلف اس کے پوائنٹس نمبر ہو گیا رہے ہیں تو آپ ادھر سے جو سا بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہی چوز کرنا چاہتے ہیں اس کا نمبر آپ ادھر اس کے اندر کر دیں گے تو وہ آپ کا پوائنٹسی طرح لگے گا اسی طریقے سے پوائنٹ کلر ہیں پوائنٹ کلر کا جو بھی آپ چینچ کرنا چاہتے ہیں وہ دے دیں پوائنٹ نمبر کا کلر ہے اسی طرح پوائنٹ الیویشنز کے قلرز ہو گیرہ جو بھی آپ ادھر سے اس کے قلرز ہو گیرہ چینibe کریں گے وہ اسے چینج ہوتا جائے گا جس طرح ابھی پوائنٹ کلر ریم کرتا ہوں اور پوائنٹ numbers کا کلر wieder سے میں one کر دیتا ہوں ریٹ کر دیتا ہوں point elevation کا کلر میں دیتا س ru کے بعد آپ نے دوبارہ��ranch points والے button کو اپنے در سے click کرنا ہے Click کرنے کے باغد ونیو reinیو کے اندر آ جائیں اور ادھا سے آپ نے اس کے command bar کے اندر آنے کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پوائنٹس کے کلر بھی چینج ہو گئے ہیں اور اسی سام میں آپ نے جو جو اس کے ٹیکس سائزز اور ٹیکس کلرز وغیرہ جو بھی آپ نے دیئے تھے وہ سارے کے سارے ادھر سے چینج ہو جائیں گے تو یہ سمپل سا پروامز ہیں اس کے لیے آپ کو ایگل پوائنٹ سیور تھری ڈی یا کوئی ایکسچا ورجن کا ماہر ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ سمپل طریقے سے کام کرتے ہیں اور سمپل طریقے سے ان چیزوں کو پلاٹ کرتے ہیں زیاری بات ہے جب آپ فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سارے کے سارے پوائنٹس ان ایگل پوائنٹ یا سیور تھری ڈی کے اندر سے ایمپورٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے پروگرام خود بنائیں اور خود بنانے کے بعد ان کو ادھر سے پلاٹ کر رہے اور اپنی مرضی کے ساپ سے کام کریں تو یہ میں نے اس سلسلے میں پہلے ویزول بیسک کی اوپر آٹو پر آسٹرشن اور ایمپورٹ پوائنٹس اور اسی طریقے سے کوائنٹس کے کافی سارے پروگرام یوسفل جو آپ کو فیلڈ کے اندر یوز ہوتے وہ سارے کے سارے پروگرام میرے چینل کے اندر موجود ہیں آپ میرے چینل سروئنگ انجینئرنگ ڈیزائن انفارمیشن کو اوپن کر رہے ہیں اس کی ویڈیو ٹائپ کو کلک کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے اندر ون ٹوئنٹی سے لے کے ون تھارٹی تک کی یوسفل ویڈیوز ملیں گی جو کہ آپ کو آپ کے ساتھ انجینئرنگ سروئنگ اور آپ کے جو بھی فیلڈ ہے اس کے ریلیٹڈ کمپلیٹ فارمولاز کی ایکسل شیٹ بھی ملے ہوں گی ان چیئے ان کے لنکس بھی موجود ہوں گے جن کو آپ کلک کر کے ان فائلز کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سسٹم کے اندر فورٹر بنا کے اس کو رکھ بھی سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا پورا پورا طریقہ کار اور پورا کام آپ ان طریقے اس سے کر سکتے ہیں فائل آپ کو مل جائے گی آپ لیکن کوشش کر کے یہ خود ڈرا کریں آپ خود جتنا بھی ڈرا کریں گے اور جتنا کام کریں گے تو یہ آپ کو اپنی فیلڈ ورک کے ساتھ میں بہت آسانی بہت آسانی پیدا کرے گا تو یہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے یہ فائل میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا ساری ہیں اس کا پاسوارڈ کیسے ملک کہ اس کی ڈسکرپشن بھی میں ادھر اس کے ساتھ رہ دوں گا میرے آپ نیچے ڈسکرپشن میں یہ فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیوز اور بھی کافی اچھی انفارمیٹر موجود ہیں اللہ حافظ